موسیقی 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 بھی یہ ہے یا میں نے جو ایک میری جو ایک تھوٹ ہے یہ صرف ایک تھوٹ ہے میں کبھی اس کو ایک فیزیکل سٹیٹ نہیں دے سکتا میں اس مائنڈ فریم کو اپنی دنیا میں آگے لے کے نہیں جا سکتا وہ صرف اس کو ایک اس طرح خواب کی طرح دیکھتا ہے صبح اٹھا خواب کرتا ہوں اس کی لائف پر کیونکہ وہ اسے اپنی لائف کا پرپل نہیں بناتا وہ اسے اپنی لائف کی سٹرگل نہیں بناتا اور اس کا سب سے بڑا ریزن ہی ہوتا ہے میں ایسے ہی بندے سے بات کر رہا ہوں آج جو اس سے اپنی لائف کا پرپل نہیں سمجھتا یا وہ اپنے آپ کو قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں اس سرکل سے باہر نکل کے میں بھی کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ شاید اس نے اپنی زندگی میں ایسے ٹف ٹائمز دیکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی تھوٹ بیٹھ چکی ہوتی ہے وہ ڈر چکا ہوتا ہے اپنی لائف میں اور میں اس ایسے ہی شخص سے بات کر رہا ہوں آج اگر کسی کے دماغ میں کچھ نہ کچھ کوئی بننا چاہتا ہے کچھ سیلف اچیومنٹ ہے اور وہ کر نہیں پا رہا وہ یہ سوچا ہے کہ میں نہیں کر سکتا میں اس چیز کے لئے بنا ہی نہیں ہوں یہ سے دیکھ تھوٹ ہے جو مجھے آگئی اس شخص کا سب سے بڑا دشمن جو ہے جو اسے ہمیشہ ڈیمین کرتا ہے کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیتا وہ جب بھی اس کی یہ سوچ آتی ہے وہ یہ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا اس کا سب سے بڑا ریزن اس کا سب سے بڑا دشمن ہے جسے وہ پہچان نہیں پاتا اس کی سب سے بڑی ویکنس یہ ہے کہ اس اپنے دشمن کو نہیں پہچان پاتا اور اس کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں ہوتا دنیا نہیں ہوتی لوگ نہیں ہوتے باتیں نہیں ہوتی اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا آپ ہوتا ہے جو اس کو موقع موقع پر گراتا ہے تم اس قابل نہیں ہو یہ میں نے کیا سوچ لیا یہ میں نے کیسے سوچ لیا یہ میں کیسے پاس سکتا ہوں یہ میں کیسے بن سکتا ہوں میری لائف میں اتنی پروبلمز ہیں میرے پاس تو کیا کہتے ہیں میرے پاس علم نہیں ہے میرے پاس تعلیم نہیں ہے اس کو ڈر ہوتا ہے چیزیں کھونے کا یا اس کو ڈر ہوتا ہے جو وہ چیزیں کھو چکا ہوتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں تھی بھائی میں کیسے بن سکتا ہوں میرے پاس بال نہیں ہے میرے پاس فیس نہیں ہے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے میرے پاس پیڑن نہیں ہے میری شادی نہیں ہوئی میرا باپ نہیں تھا میری ماں نہیں تھی میرا بھائی نہیں تھا تو یہ چیز مجھ پر فکس ہی نہیں ہوتی میں بنی نہیں سکتا وہ اس لیے بن گیا کیونکہ اس کے پاس وہ تھا یہ اس لیے بن گیا اس کے پاس وہ تھا میں نہیں بن سکتا میں سب چیزیں کھو چکا ہوں یا پھر اس کو ڈر ہوتا ہے چیزیں کھونے کا اگر میں نے یہ سٹیپ لے لیا تو مجھ سے یہ چیز مس ہو جائے گی شاید پیسہ ختم ہو جائے گا شاید مال ختم ہو جائے گا شاید لوگ چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہوئی آپ کے پاس self confidence نہیں ہے اپنے اوپر کیونکہ آپ پہچانتے نہیں اپنے talent کو اپنی uniqueness کو اور اسی لیے آپ کو جانا پڑے گا جھاگنا پڑے گا اندھیروں میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے deal کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اندر کیا weaknesses ہیں آپ کے اندر کیا vulnerabilities ہیں آپ کے اندر کیا کمزوریاں ہیں کس کی بات سے آپ کو آپ کا دل دکھتا ہے کس کی بات سے آپ کو confidence ملتا ہے کس level پہ آپ کو چوٹ لگی ہوئے دنیا کے کس کونے پہ آپ کو تکلیفیں پہنچی ہیں آپ کو یہ سب realize کرانا پڑے گا اپنے آپ کو کہ میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں میرے if and buts کیا ہیں میرے excuses کیا ہیں میں کیسے چیزوں کو achieve کر سکتا ہوں میں کیسے نکلتا ہوں اس جنگل سے جہاں لوگوں کی باتوں نے مجھے اتنا توڑ کے رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے you need to do self actualization اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا اپنے نفس کو پہچاننا پڑے گا اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے گا اپنے self کے ساتھ deal کرنا پڑے گا you need to fight back your own self کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ سے نہیں لڑیں گے آپ دنیا کی کسی طاقت سے لڑ سکتے لیکن اگر آپ اپنے آپ سے لڑ گئے تو آپ پوری دنیا سے deal کر سکتے you can deal with the whole world لیکن دنیا کا قانون ہے it's a universal law کچھ بھی چیز کوئی بھی چیز achieve کرنے کے لیے کسی بھی demand کو fulfill کرنے کے لیے you need to take the initiative بیٹھے رہنے سے خواب دیکھنے سے باتیں کرنے سے لوگوں کو impress کرنے سے کوئی چیز کبھی حاصل نہیں ہوتا صرف مزاق کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا you need to take the initiative نکلنا پڑتا ہے society's سے culture's سے mindset's سے اپنے mind frames سے اپنے life style سے دیکھنا پڑتا ہے لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے level کو achieve کرنے کے لیے ہر چیز کی ایک lock file ہوتی ہے slabus ہوتا ہے line ہوتی ہے guidance ہوتی ہے یا تو کوئی guide کرنے والا ہوتا ہے یا پھر کوئی guide کرنے والا نہیں ہوتا لیکن you need to take the risk procedures follow کرنے پڑتے ہیں اور جب جب دنیا میں کسی بھی successful آدمی کیا آپ life اٹھا کے دیکھنا ہے comfort zone میں رہتے ہوئے کبھی بھی کوئی چیز achieve نہیں کی جا سکتا اپنے mind سے یہ چیز نکال دیں کیونکہ آسانی ہمیشہ ایک thread ہوتی ہے انسان کو آسانی ہمیشہ ایک thread ہوتی ہے انسان کو دنیا میں اگر کوئی ایسا شخص کہے کہ مجھے آسانی چاہیے اس کو کبھی آسانی نہیں مل سکتا اگر وہ یہ کہے کہ میں دنیا کو نہیں لے سکتا تو دنیا اس سے بہت کچھ لے لیتی ہے دنیا اس سے نقصان پہنچا دیتی ہے اس سے پہلے وہ دنیا کو کچھ دے دنیا اس سے بہت کچھ لیتی ہے تکلیف ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے hardship ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے محنت ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہے مصیبتیں پریشانیت اقالب ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں لیکن جیتا وہ یہ جو ان لفظوں کو ignore کرے اور ان لفظوں کو پار کرے آگے نکلے اپنی life میں بڑے آگے اور اس کے لیے you need to face the challenges challenges بھی آتے ہیں پریشانی آتی ہیں بچ نہیں سکتا آگے نہیں جا سکتا آزمائش آتی ہے وہ اپنے mind سے یہ بات نکال دے آزمائش نہیں آئے گی اپنا vision pursue کرنے کے لیے کونے کونے پہ صبح شام دن رات ہر angle سے physical spiritual mental ہر state سے اس پہ پریشانی آتی ہے لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے vision کو achieve کرنا آپ کو اپنا mindset build up کرنا ہے آپ کو strong ہونے ہیں physically بھی spiritually بھی لیکن physically strong ہونا خالی کام نہیں کرتا لوگ بہت طاقتور ہیں physically لیکن وہ اپنے goals achieve نہیں کر پاتے because وہ اپنے perception سے weak ہوتے ہیں body کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کا perception میں doubt ہے body کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کے self میں desires ہیں body کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ اپنے perception سے نہیں لڑ سکتا you need to take the risk risk لینا پڑتا ہے باہر نکلنا پڑتا you need to evolve change ہونا پڑتا ہے اپنے ایسی تنہائیوں میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا جہاں پہ اندھیرے ہوتے ہیں جہاں پہ تنہائیاں ہوتی ہیں اور وہی پہ ہی ایک leadership انسان کے پاس آتی ہے وہی پہ اس کی self-actualization کا time period ہوتا ہے اور اس وقت جو اس پہ سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے آپ کا ہوتا ہے اس کے اپنے self کا ہوتا ہے اس کے اپنے نفس کا ہوتا ہے اللہ سعیدن قرآن جب کوئی دشمن نہیں ہوتا تو انسان کا اپنا آپ ہی ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے نفس سے deal نہیں کر پائے اگر آپ اپنے self سے deal نہیں کر پائے اگر آپ اپنے آپ سے deal نہیں کر پائے تو آپ کا نفس this world from the reality of this world from your standards from your vision from everything you have from your talents from your uniqueness but what is the solution why do we need self actualization کرنا کیا اس کا ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اپنے talents کو پہچانے اپنی uniqueness کو پہچانے اپنے if and buts کو پہچانے اس کے اندر جو اللہ نے خاصیت رکھی اس کو پہچانے موسیقا